بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیر کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے آج ہم مانانے جا رہے ہیں کیمہ پالک بہتیر مزیدار قسم کا تو اس کے لئے ہاں پہ ہم نے ہاف کپ کے قریب تقریباً آئل رکھا ہے اور دو ہم نے بڑے سائز کی پیاز لے کر ان کو سلائس کر کے رکھا ہے یہ سمائٹ کر دیں گے اس کے لئے اس میں دالیں گے ہم دو دار چینی کی ہاف انچ کی سٹک ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے بڑی لائچی لیوی ہے لاؤں گے لیوی ہے پہاں سے چھے اس کے لئے کالی میں چلی ہم نے ساس سے آٹھ اور یہاں پہ زیرہ لیا ہاف کی سپنگی سب اس مائٹ کر دیں گے اور اس کا لائٹ گولڈن کلر لے کر آئیں گے اچھے سے فرائی کریں گے یہاں پہ پیاز اچھی گولڈن فرائی ہو گئی ملک ہوابتک مکمل ہے راation کا پیشٹ سے آٹھ کریں گے 2� لپزن پر ھی ملک ہوابتک کمہ میں لیا ہاف کے گھو سپنے آٹھ کریں گے اسے ہاں پہ پڑھoule 스 پر اچھے ملک ہوابتک ہم نے اس وقت آئی کی اگا ہے دو بڑے سائز کے ٹیماتر کٹ کر کے رکھیں اب اس میں شامل کریں گے 1 تی سپن کٹی مرچے 1.5 تی سپن پیسی مرچے ہلڈی پاورڈر 1.5 تی سپن تھوڑا زیادہ ہی جائے گا کیونکہ کلما پالر بننا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کسا ہوا دھنیا لیا ہے 1 تیبلی سپن نمک لیا ہزوے ضرورت پہنٹ تمام چیزوں کا اچھے سی مکس کر لیں گے ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن پر ضرور کیجئے تاکہ میری ہنیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سکیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب اسے کبر کر دیں گے تقریباً 20 کلیٹ کے لیے سے کبر کر دیں گے یہاں پر کھیما بہت زبادست کسیم کا بھون گیا ہے اب ہم اسے پالک کر دیتے ہیں پالک میرے پاس میں نے فریز کر دی تھی تقریباً آدھا کلو پالک لیے آپ چاہے تو فریش کر لیں یہ مردی آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر ایک کپ کے قریب میتھی آپ چاہیں تو سکھی میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں میتھی کا فلیور بہت ہی زبادست آتا ہے اب اس کو مکس کریں گے اب اس کو مکس کریں گے جو کیمے میں تسا رہ گئی ہے وہ ہمارا یہاں پر جب ہم نے پالک ڈالی ہے تو وہ اس میں پوری ہو جائے گی یہ پالک بھی کافی پانی چھوڑے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے دیکھیں اس کو بس مکس کرنا اچھے سے بس اس کو اچھے سے بھوننا ہے کور کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر یہ کیمہ اچھے سے بھون جائے گا اس کا پانی بھرائے ہو جائے گا پالک کا اس میں اچھے سے پھر اس میں ہری ملچے ڈال کے اس کو بس دو سے تین میٹ کے لیے کوک کریں گے اور یہ ریڈ ہو جائے گے یہاں پر بہت ہی زبردست قسم کا کیمہ بھون گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر پانچ سے چھے ہری ملچے ڈال کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیں گے اور بس پانچ سے چھے مینٹے لی اس کو دمپر رکھیں گے کور کر دیں گے پانچ مینٹ ہو گا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کی کیمہ بن کر تیار ہو گیا فلیم کو آف کر دیتے ہیں یہاں پر کیمہ پالا کو ہم نے ڈی شاپ کر دیا بہت ہی زبردست قسم کا کیمہ بنے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ